ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہے پتہا کی شان کیا بیا ہو قطرہ ناچی سے دریا کی شان کیا بیا ہو قطرہ ناچی سے دریا کی شان ہائے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند ہائے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان اور اہلِ محشار جس کی آمد پر رکھیں نیچے نظر اہلِ محشار جس کی آمد پر رکھیں نیچے نظر کیا شان ہے حضور کی شہزادی کا کیا شان ہے سیدہ کی کیا شان ہے تیبہ کی کیا شان ہے قادمت السہرہ کی اہلِ محشار جس کی آمد پر رکھیں گے نیچے نظر حضرات وہ محشار کا محشار کا میدان ہوگا جہاں بڑے بڑے امبیاء کرام ہوں گے حضرت موسیٰ ہوں گے حضرت آدم ہوں گے حضرت ابراہیم ہوں گے حضرت اسماعیل ہوں گے حضرت دانیال ہوں گے حضرت شعب ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام کی جماعت ہوگی جہاں خلفائے راشدین ہوں گے اشرہِ مبشرا ہوں گے اصحابِ صفحہ ہوں گے صحابہ کی جماعت ہوگی تابعین ہوں گے تبِ تابعین ہوں گے مجتہدین ہوں گے متقلمین ہوں گے مجددین ہوں گے مفسرین وہاں ہوں گے محدثین وہاں ہوں گے محققین وہاں ہوں گے قلمہِ ربانین وہاں ہوں گے شہدائے کربلا وہاں ہوں گے شہدائے پدر و حنین وہاں ہوں گے بڑے بڑے تقوی شعار بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے شب دیتار موجود ہوں گے آواز آئے گی اہلِ محشار اپنی نظروں کو بولو سبان اللہ اہلِ محشار اپنی نگاہیں نیچی کر لو لوگ سوچیں گے بڑے بڑے تقوی شیعر یہاں موجود حاجیوں کی جماعت یہاں نمازیوں کی جماعت یہاں اب کون آنے والا وہ آواز آئے گی اہلِ محشار اپنی نگاہیں جھکا لو کوئی اور نہیں میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا گزر پلے سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ فاطمہ بنت محمد کا گزر پلے اہلِ محشار جس کی آمد پر رکھے نیچے نظر دیکھئے کس قدر اونچی ہے اُس شہزادیے والا کشان کس قدر اونچی ہے اُس شہزادیے والا کشان اور مرحبا سہرہ تیرا زوجہ گرامی بھوتو راب کیا شان ہے مولا علی کی بولیں سبان اللہ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سبان اللہ مولا علی کا نام لینا بھی عبادت ہے سبان اللہ ان کے ذکر کو ستنا بھی عبادت ہے حضور فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی کن بابوہا معلم کا شہر جب حضور نے فرمایا ایک تھوڑا سے خارجیوں کو دکت ہوئی ایٹھن ہوئی درد ہوا حسد ہوا انہوں نے کہا یہ قول پتہ نہیں سچا ہے کی نہیں سچا ہے چلتے ہیں مولا علی کے پاس آزمانے کے لیے گیارہ خارجی کٹا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم سارے لوگ ایک ہی سوال بار بار مولا علی سے باری باری کرتے رہیں گے اگر مولا علی ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیتے رہیں گے تو سمجھیں گے حضور کا فرمان سچ ہے ہے تو مولا علی وہ بابو العلم جو کہتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پہ آ جاؤ اونٹوں کی ضرورت پڑھنے لگا سبحان اللہ وہ مولا علی تیار ہوتے ہیں آتے ہیں پہلا آتا ہے مولا علی سے سوال کرتا ہے فاتح خیبر داماتے پیمبر امام پرشارک و مغارب یہ بتائیے علم ابزل ہے اعمال مولا علی فاتح خیبر داماتے پیمبر فرماتے ہیں علم ابزل ہے اس نے کہا دلیل مولا علی فرماتے ہیں علم امبیاء کی میراث ہے دولت پارون کی میراث ہے آمان کی میراث ہے شداد کی میراث ہے فراؤن کی میراث ہے وہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے سوال کرتا ہے علی یہ بتائیے علم ابزل ہے یا مال ابزل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم ابزل ہے اس نے کہا دلیل مولا علی فرماتے ہیں علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو دیسرا آتا ہے سوال کرتا ہے اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم افضل ہے اس نے کہا دلیل مولا علی فرماتے ہیں علم جو ہے خاص کو دیا جاتا ہے مال ہر قص و ناقص کو دے دیا جاتا ہے جوتا آتا ہے وہ بھی سوال کرتا ہے اے علی داماد پیمبر یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم افضل ہے اس کی دلیل مولا علی فرماتے ہیں مال خرج کرنے سے گھٹا رہتا ہے لیکن علم جیسے جیسے خرج کیا جاتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے پھر ایک آتا ہے وہ سوال کرتا ہے اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم افضل ہے کہتا ہے اس کی دھلیل پیش کیجئے مولا علی فرماتے ہیں علم والے کا نام عزت سے لیا جاتا ہے جو کی مال والے کا نام کبھی کنجوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی بخیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہو جاتا ہے ساتھوں آتا ہے وہ بھی سوال کرتا ہے اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فاتح خیبر داماتے پیمبر امام مشاری کو مغارف فرماتے ہیں علم افضل ہے وہ کہتا ہے اس کی دھلیل مولا علی فرماتے ہیں صاحب علم یعنی علم والا جو ہوگا وہ لوگوں کی بکشش کروائے گا شفاعت کروائے گا اور مال والے سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا ایک ایک آنا پائی کے بھارے میں پوچھا جائے گا پھر آٹھوا آتا ہے پوچھتا ہے اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم افضل ہے اس نے کہا دھلیل مولا علی فرماتے ہیں علم مرتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے علم والا مرتا ہے اس کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہتا ہے لیکن مال والا مرتا ہے اس کا ذکر ختم ہوتا ہے اس کا تذکرہ ختم ہوتا ہے پھر ایک آتا ہے سوال کرتا ہے اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم افضل ہے اس خارجی نے کہا دھلیل شیر خودہ نے ارشاد فرمایا علم والے کے دوست کسرت کے ساتھ ہوتے ہیں مال دار کے دشمن کسرت کے ساتھ ہوتے ہیں کیاروں نے جب الگ الگ سوال کیا ایک سوال کیا مولا علی نے الگ الگ جواب دیا کیاروں کا دل روشن ہوتا ہے مولا علی کے قدموں پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی جس کی غلامی آپ کر رہے ہیں اسی کی غلامی میں مجھے میں شامل کر لیجئے قدموں پہ گرتے ہیں اور قلمہ تیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں پھر مولا علی شیر خودہ کھڑے ہوتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے خارجیوں اگر یہی سوال تم مجھ سے زندگی بھر کرتے رہتے ہیں تو یہ علی ہے علی زندگی بھر اس کا الگ الگ جواب دیتا رہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب علی کے علم کا یہ علام تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا علم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان سمانہ کی جب مہتاد کا یہ علام مختار کا علم کیا ہوگا جب غلام کا یہ علام مصطفیٰ جانے رحمت کا علم کیا ہوگا مدینے کے گدا دیکھیں ہیں دنیا میں امام اکسر بدل دیتے ہیں تقدیرِ محمد کے غلام اکسر حضرات میں تو چاہتا تھا تھوڑی دیر شہادت کچھ باتیں بولوں گا لیکن ماہی کیسا ہے یقیناً اگر شہادت بولیں گے تو ہمیں کچھ شہید ہو جانا پڑے گا جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا ماہی ضرور ٹھیک رکھنا کرسی کم کھانا کم ساری چیز ہیں اس لیے کہ اس سے مقرر برکہ فضرات ایک بس شانِ سیدہ فاطمہ اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کرتا میں نے اس لیے کی تلاوہ تلاوہ شان نبی کی بیٹی کی شان ان کی اسبات ان کا مقام ان کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے حضور تو فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کو اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا سب کو جہنم سے آزاد فرماتی ہے سب کو آزاد کر دیا وہ سیدہ امی ایمن فرماتی ہیں میں سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ راکہ ساجدہ سیدہ تلنیسہ فاطمہ تو زہرہ کے گھر پہ گئی میں نے دیکھا دو پہر کا وقت ہے دروازہ بند ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی چکی چل رہی ہے سیدہ آرام فرما رہی ہیں حسنائن کریمائن کا جھولا ہل رہا ہے جھولا چل رہا ہے امی ایمن واپس ہوتی ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں عریضہ پیش کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کیا بات ہے میں ابھی آپ کی بیٹی سیدہ کے گھر پہ گئی تھی تیبہ کے گھر پہ گئی تھی تاہرہ کے گھر پہ گئی تھی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئی تھی میں نے دیکھا دروازہ بند ہے چکی بھی جل رہی ہے سیدہ آرام بھی فرما رہی ہیں حسنائن کریمائن کا جھولا بھی ہل رہا ہے جھولا بھی ہل رہا ہے یہ کیا معاملہ حضور نے فرمایا آئے امی ایمن میری بیٹی وہ بیٹی جسے حضور کہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جسے حضور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں امی ایمن میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے شندت کی دھوپ ہے شندت کی گرمی ہے اللہ نے میرے بیٹی فاطمہ پہ نیت کو غالب کر دیا ہے تاکہ اسے شندت کی دھوپ اور پیاس اسے پریشان نہ کرے اور جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے وہ جائے اور سیدہ کی چکی بھی چلائے اور حسنائن کا جھولا بھی ہے سبحان اللہ یہ شان ہے حضور کی بیٹی سیدہ کی یہ مقام ہے جنت کے فرشتے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شادے ہیں اور بے ادب اللہ حسن رضا خان صاحب نے کہا بے ادب گستاخ نجدی کو سناتے آئے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے آئے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانی ہے کیسے بیان کرتے ہیں جب میرے امام بولتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانے کا زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول جب ایک عاشق وارث عالم کی بارگاہ سے بولتے ہیں کہتے ہیں بیدام یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین اور حسن مصطفی علی جب میرے امام بولتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا یہ ہے شان مصطفیٰ کے گھروا کے گھروا یہ ہے مقام تیرے امام کہتے ہیں ذرے جھڑتے ہیں پیزاروں کی تاجے سر کھلتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہون رضا بول بالے میرے سرکاروں کی باہر کیا پیائی سے میں اپنی بات کو خطر کر دے رہا ہوں اس لیے کہ مائی بولنے نہیں دے رہا اور ایک آخری بات اخری بات آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہ خدمت خلق ترشت کی طرف سے اور اس کے ممبران کی طرف سے اور اس میں جو معاوین حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ اسی موششان جو ذکر شہدہ کربلا ہے کی محفل کو منقض کیا گئے حضرات یہ خدمت خلق ترشت یقیناً مولانا سران صاحب قبلہ مدازلہ العالی والنورانی نے ایسے نہیں بنایا ہے یہ خدمت خلق ترشت ایسا ہے کی بہت سارے لوگ یہاں پہ جانتے بھی ہوں گے اگر کسی کو خون کی ضرورت بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہسپٹل میں بھڑتی ہے اور کہیں نہیں ملتا تو خدمت خلق ترشت سے آپ رابطہ کریں ہائی کی نہیں اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اسی لیے خدمت خلق ترشت بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی غریب پریشان نہ ہو کوئی غریب پریشان نہ ہو خدمت خلق ترشت کے بانی اور اس کے ممبران کے پاس آئیں بات کو بتائیں اور وہ خدمت خلق ترشت پھر پوری ذمہ داریاں نبھائے گا اس کے ذریعے سے صرف جائے نہیں ابھی میری جانکاری میں جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ محاصرار صاحب بیس پچیس مسجدیں رجسٹریشن بھی کروائے مکتب بھی کھولے جا رہے ہیں مہت مجرات آپ جڑے ہو جائیں علماء اہل سنت اتا اللہ مفتی شہنوا صاحب کی آمد آمد ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ذکر شہدائے کربلا علماء اہل سنت آمد حضور رحسان ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسول اللہ ہم اے بجرات تشیف رکھے بیٹھ جائیں